آؤ فاجہ غریب نواز کی مدفیت کے شریف فرما ہے ہندوستان کی سرزمین پر اگر دیکھا جائے آج مسجدوں سے عزام کی سدائیں آ رہی ہیں خانکاہوں سے اسلام کے پیغام کو آؤں کی سدائیں آ رہی ہیں ہر ماہول میں اگر دیکھا جائے مدر سے ہندوستان کی سرزمین پر لیں خانکائی ہندوستان کی سرزمین پر لیں عزام گاہی ہندوستان کی سرزمین پر لیں نماز ہندوستان کی سرزمین پر لیں ساری چیزیں ہندوستان کی سرزمین پر جو کچھ ہے وہ سب اگر دیکھا جائے تو میرے رخواجہ غریب نواز تکیردار ہم سمان ہو ہندوستان کی سرزمین پر رخواجہ غریب نواز کیسے آتے لگے آپ سرخور کی کیے وہ رخواجہ غریب نواز یاد اکنا مسلمانوں جب ماں پرہیر حبار ہوتی ہے باہ تکل شعار ہو دورے تکل شعار بیدا ہو دورے تو رخواجہ غریب نواز آسان ہے نیک اولادیں پیدا کر لینا یاد او جب ماں پر تکل شعار ہوتے ہیں خواجہ غریب نواز کی تحریر دیکھو خواجہ غریب نواز کی والدہ میں کس طریقے سے خواجہ غریب نماز کی پرورش کی گئے جب پنگال کی وادی میں خواجہ غریب آئے تھے پانچ لان لوگوں کو اسلام کا کلمہ پرہایا تھا آپ نے پیغان کیا تھا اے میری والدہ یہ خودہ کا فضل ہو گیا یہ میرے ہاتھوں سے پانچ لان لوگوں میں اسلام کا کلمہ اتنا بیگاہ جانتا تھا خواجہ غریب نواز کی امی نے رکھاگی کا بیٹا اے مائن الدین یہ تمہارا کیا ہے تمہارا کام نہیں ہے یہ تمہارا معاملہ میں ہمیں ہے بلکہ اے مائن الدین یہ میرے بودھ کا کمال ہے یہ میرے بودھ کا کمال ہے یہ میرے بودھ کا کمال ہے کیا تعلیق میں کیا کمال ہے کیا کالتی ہے کیا برائٹی ہے کیا پاتھا خواجہ غریب نواز کی امی فرماتی ہے اے مائن الدین جب میں نے تمہیں اپنی آگوش میں پانا تھا اور جب جب تمہیں دودھ پلایا تھا تو اے مائن الدین میں نے غریب کہیں گے تمہیں دودھ پلایا تھا اس دودھ کی پانچت یہ ہے کہ تم اسلام کے پیغام کے پیغام مائن الدین ماں ایسی ہوتی ہے اب خواجہ غریب نواز ہوتے گئے ماں ماں اییور جیسی ہے تب بیٹا معین الدین ایسا ہوگا وہ خواجہ غریب نواز آج ہی قسطان میں جو کچھ ہے خواجہ غریب نواز کا کرم ہے جو مسلمان ہیں جن کے آبا و عشداد نے یہاں پر اسلام کو قبول کیا وہ خواجہ غریب نواز کا فیضان اور جن کے آبا و عشداد دوسرے ملکوں سے مسلمان ہی آئے ان پر بھی خواجہ کا احسان ہے کیسے آئے تھے کفرستان میں مگر ایمان و عجیدے کی حفاظت ہو جا جاں نواز وہ خواجہ غریب نواز ہے بڑی مشکلوں سے یہ اسلام ملکا ہم نے اس کی عظمت کو نہ جانا ہم نے اس کی توطیق کو نہ جانا ہم نے اس کے تطبتوس کا خیام نہ رکھا ہم آسان سمجھتے ہیں بسرما ہوا زندری یہی گزار ہوتے ہیں پریشانی بات ہوتی ہے اب کیا ہوگا نہ ہم نے اسلام سیکھا نہ ہم نے اسلام رہا نہ ہم نے اسلام کے پارے میں جانا یہ اسلام کیسے آیا اسلام بڑی مشکلوں سے چکر کیا جا ہے مکہ کی باتی میں جب مکہ کے اوواشوں نے مصطفیٰ کریم کے زندگی کو جینا دوہر کیا تھا تب یہ اسلام آگے بڑھا تھا جب حضرت ابو بکر صدیق نے ملکرین سکا سکات کے خلاص تروار دمیان سے نکالا تھا تب اسلام آگے بڑھا تھا جب کیسے ہو کس طرح کے مہن لات ہو حضرت عمر فاروق اعاظم نے فتح کیا تھا تب اسلام آگے بڑھا تھا جب حضرت عثمانِ غریبے اپنے عامریت کی زندگی کو چھوڑ دکھے اور اپنے روپیہ اور پیسے کو اگام پر قربان کیا تھا تب یہ اسلام آگے بڑھا تھا اور آگے بڑھے مسلمانہ جب حضرت مولا علیہ اپنی شجاعت کے جاہر کو دکھایا تھا تب یہ اسلام آگے بڑھا تھا اور یہی نہیں ہے مسلمانہ اپنے اگردن کو پیش کر لیا تھا تب یہ اسلام آگے بڑھا تھا اور شجید کی مسلمانوں ہندوستان کی سرزمین تب میرے اسلام دیکھا تھا تب یہ اسلام آگے بڑھا تھا موسیقی